السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہماری دین اسلام کی طرف رہنمائی کی ہے اور ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں صحیح تعلیمات دی ہیں یہ ہم پر ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جانتے ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں یا نہیں ڈھالتے تو جیسا جیسا ہمارا دین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم دین سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں ہمارے دین نے ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر ابدی زندگی تک کے سارے اصول اور قائدے اور ہر چیز ہمیں بتا دی ہے صرف یہ نہیں بتایا کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ حشر کے دن کیا ہوگا ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ حشر کے دن کے بعد جنت یا جہنم جو ہے وہاں کیا ہوگا اگر ہم خود غفلت میں ڈوبے رہیں اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل نہ کریں تو پھر ہم یا تو لوگوں کی بتائے ہوئے سنے سنائے دین پر چلتے رہیں گے یا اپنے ہی کچھ خیالات کے مطابق زندگی بسر کر کے چلے جائیں گے لیکن اس زندگی سے پھر بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس زندگی سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ دین کا بقاعدہ علم حاصل کیا جائے اللہ سبحانو تعالی کی پہچان کی جائے اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ ایک بہترین اور خوبصورت تعلق قائم کیا جائے اللہ سبحانو تعالی کے سامنے ہر دکھ تکلیف پریشانی ہر مسئلہ رکھا جائے اور اس سے حل مانگا جائے ہم جانتے ہیں کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے اور ہمارے مسائل کا حل ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن جب ہمیں قبولیت کا اثر نظر نہیں آتا تو ہم اللہ تعالی سے ناراض ہونے لگتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دعا قبول ہو جائے وہ چیز مل جائے جس کی ہم طلب کو رکھتے ہیں یا نہ ملے ہم اللہ سبحانو تعالی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں اپنا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کر دیں اور دعا کے قبول نہ ہونے کی کوئی تعویل کر لیں کوئی اپنے دل میں وجہ سوچ لیں مثلا یہ کہ کبھی جو چیز میں مانگ رہی ہوں اس کا نہ ملنا میرے حق میں زیادہ فائدے کی چیز ہے اور زیادہ مناسب ہے کیونکہ کئی دفعہ ہمیں کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے تکبر میں مفتلا ہو جاتے ہیں ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور جب کوئی چیز نہیں ملتی اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز آجزی پیدا کر دیتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعاوں کی قبولیت میں یا کسی کام میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے ہم نے کونسا گناہ کیا یہ عام جملے ہیں ہمارے حالانکہ انسان خطا کا بطلہ ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ وہ ہون ہنڈر پرسنٹ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری کر رہا ہے ہماری زبان سے بعض وقت ایسی باتیں نکل جاتی ہیں ہمارے روئیوں میں بعض وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہیں اور ہم بول کے بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں جب دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کبھی احساس بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ہماری اپنی کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی باننے لگتے ہیں استغفار کرنے لگتے ہیں اور یہ چیز ہمارے حق میں اور کئی خیر بھلائی کے دروازے کھولنے کا سبب بن جاتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کے تاخیر سے ملنے میں بہت بہتری ہوتی ہے یعنی اگر فوری طور پر وہ چیز مل جائے تو ہم اس کی وہ قدر نہ کریں اس کا حق ادا نہ کریں اس کا شکر ادا نہ کریں اور اسی طرح کبھی دنیا کا مل جانا انسان کے لیے مسئلہت کے خلاف ہوتا ہے اور اگر کوئی بھی دل میں پوزیٹیو تنکنگ نہ رہے کوئی بھی مصبت خیال نہ آئے تو بھی اللہ سبحانو تعالی کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا اعتراض نہیں آنا چاہیے یعنی ہمیں اللہ سبحانو تعالی کے فیصلوں پر کوئی اوبجیکشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان یہ سوچے کہ میں نے تو جو دعا کی وہ بندگی کا ایک تقاضہ تھا بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر لازم تھا کہ میں اللہ تعالی سے کچھ مانگتا کیونکہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے اگر اللہ سبحانو تعالی فضل فرما دیتا ہے یعنی قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کا فیصلہ ہم سب کے فیصلوں سے بہترین ہوتا ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہماری زیادہ تر دعائیں جو ہیں وہ دنیا سے متعلق ہوتی ہیں دنیا کے ساز و سامان سے متعلق اور دنیا کی زیادتی سے متعلق ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی جو ایش و عشرت کی چیز ہے وہ ہمیں مل جائے لیکن اگر دیکھا جائے کہ وہ سب کچھ نہیں بھی ملتا جو ہم چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لئے خیر ہی خیر ہے کیونکہ جب انسان کو زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ اللہ تعالی کو اور زیادہ بھول جاتا ہے اور بعض اوقات وہ اللہ سبحانو تعالی کی ناراضگی کے کاموں میں ان کو استعمال کرنے لگتا ہے تو اس لئے سمجدار انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط رکھے اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا رہے اور اللہ تعالی کے مدبر ہونے اللہ تعالی کی تدبیر اور اس کے انتظام پر راضی رہے بظاہر اگرچہ اس میں ہمارے لئے ہارٹ شپی کیوں نہ ہو اور جب انسان اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو تو اس میں انسان اپنے غلطیوں پر نظر رکھے اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھے اس کے فضل و کرم پر نظر رکھے اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان مناسب سمجھے تو دعا کبھی چھوڑے نہ یعنی جس چیز میں وہ اپنے لئے خیر سمجھتا ہے وہ مانگتا رہے مانگتا رہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مانگتے رہتے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور جب ہم اس عبادت میں ہوتے ہیں تو ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر ہم بعض اوقات نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے لیکن جب انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے تو اس کی نیکیوں کے اندر جو کمی کو تاہی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے موسیقا موسیقا موسیقا